جو بندہ یہ چاہے میرے رزق میں برکت ہو جائے عمر لمبی ہو جائے بیماریاں جان چھوڑ جائیں روایت کا مفہوم ہے فرمایا استغفار کی تصویح کریں استغفراللہ استغفراللہ پڑھتا رہے فرمایا رزق بھی بڑھ جائے گا عمر بھی لمبی ہو جائے گی بیماریاں بھی چھوڑ جائیں آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی نہیں ہے آپ کی میں اکثر کہتا رہتا ہوں جیڑا توانو فریعہ چھ وظیفہ دے ہونا اوہ اوستے تسی زبان اللہ بھی کوئی نہیں یاد ہے عمل کرنا تے بڑی دور دیگا لے تو اڑے کول جتنی دیر تاں یارہ ہزار نہ لو تو انوارام ہی نہیں یمدہ نراز تو نہیں ہوئے میرے بھائی اوہ بھائی یہ وظیفہ حدیث میں ہے اور اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں اگلی بات بتاؤں فرمایا جو اللہ یہ قرآن مجید میں ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے توبہ کرے اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا فرمایا فرمایا اس کو پتا بھی نہیں ہوگا اللہ پھر بھی اسے رضا قطاع فرما دے گا وجہ کیا ہے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اللہ سے معافی طلب کرو بھائی استغفار کرو میرے حبیب کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا اور سنیے بھائی میرے نبی ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے حالانکہ نبی اور فرشتے یہ وہ گروہ ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے گناہ کر ہی نہیں سکتے اس کے باوجود پھر استغفار ہو رہی ہے کیوں سنیے پیارے بھائی اس لیے کہ یہ جو استغفار ہوتی ہے فقط اس لیے نہیں کہ جب بندے کا گناہ ہو تو اللہ معاف کرتا ہے نہیں جب بندہ نیک بھی ہو استغفار کرے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے جب نبی استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی عزت و شان و رتبے میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ گار ہیں اور تب توبہ کر رہے ہیں نہیں اور تیسری بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے آئیمہ مفسرین کو پڑھیں تو پھر لطف آئے نا فرمایا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے نا حبیب آپ استغفار کریں تو اس کا مطلب بدا کیا ہوتا ہے اے ان میں سارے بندے انہوں چیک کر لینا بھی پورے گھنٹے دی تقریر تھے تو اسی جاگ دے بھئی ٹھوکے ستے پہ ایسے ہکے لفظ دے جب اللہ فرمائے نا حبیب آپ استغفار کریں آئیمہ مفسرین بسو کا ترجمہ کے اندر بھی منشن کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے حبیب تو اپنے غلامہ واسطے مغفرت مانگ سئی تو منگ دا جاسے میں معاف کر ہی جاسا اے مطلب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے